اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کہانی آج کی کہانی میں میں آپ کو ایک ایسی لڑکی سے ملواؤں گی جو ان کی بہت دکھی کہانی ہے اور وہ حقیقت جنرلی اتنی دکھی ہے کہ آپ کو خود افسوس ہوگا اس دنیا کے جو معاشرے میں آج کل چل رہا ہے یہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے اور آپ سن کے یقیناً افسردہ ضرور ہوں گے کہ ایسا ان کے ساتھ کیا ہوا جو یہ کہانی اتنی دکھی ہے تو پوچھتے ہیں ان سے اسلام علیکم مالیکم اسلام جی کیسے ہی آپ میں ٹھیک ہوں کیا نام ہے آپ کا تنزیلا اچھا تو تنزیلا ہماری ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو یہ سٹوری اتنی دکھی ہے اور ہم یہ سٹوری کو بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا کیا تھا میں بس ہوسٹریز میں جاب کرتی ہوں آپ بس ہوسٹریز ہیں جی بس ہوسٹریز ہیں بس میں جاب کرتی ہیں جی اچھا تو پھر کیا ہوا تھا ایسا بس میں بس میں میں تو اپنی فیملی کے لیے جاب کرتی تھی دو سال سے میں وہاں پہ جاب کر رہی تھی لیکن ایسی ایسی باتیں ہوں سننے کو مل رہی تھی مسینجر ہم کمنٹ کرتے تھے گندی گدی نگاہ سے دیکھ رہے تھے میں نے بہت سارا بہت کچھ پرداشت بھی کیا پرداشت کرنے کے بعد بھی لیکن مسینجر اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ مجھے ٹچ کرنے کی ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے میں نے وہ بھی پرداشت کیا لیکن ایک ٹائم ایسا ہے کہ اس نے مجھے ٹچ کیا میں نے بہت برداشت کیا پھر میں وہاں سے نکلی میں نے گئی اور میں نے وہاں پہ بس میں اپنی کمپلینٹ کی کہ مجھے اس طرح مسینجر چھڑ رہا ہے لیکن کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے علاوہ بھی میں نے پھر برداشت کیا لیکن میں مجھے وہاں پہ پھر اس نے ٹچ کیا زیادہ ٹچ کرنے کی کوشش ہے اس نے مجھے دوبارہ سے بولایا اس نے کہا مجھے پانی چاہیے میں پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن پھر میں ڈرڈر کے گئی پھر اس نے مجھے چھڑنے کی کوشش کی تو جب وہ آپ کو پسنجر چھڑ رہا تھا تو بس میں تو کافی دادہ لوگ ہوتے ہیں کسی نے دیکھا نہیں اور ویسے تو سی سی ٹی ویز بھی لگے ہوتے ہیں لیکن کسی کو نظر ہی نہیں آیا کیونکہ وہ ایسے شو کروارا تھا کہ جیسے وہ ٹچ نہیں کر رہا لیکن وہ مجھے ٹچ کر رہا تھا پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا میں لوگل بسوں میں جوب کرتی ہوں تو وہاں پہ ایسا کیمرے وغیرہ نہیں لگے ہوئے تو جب اس نے آپ کو چھیڑا تو کسی نے بھی نہیں دیکھا کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اتنی آڈینس ہوتی ہے وہاں پہ اتنی عوام ہوتی ہے مطلب کسی نے بھی نہیں دیکھا کسی پسنجر نے نہیں دیکھا نہیں کسی نے نہیں دیکھا کیونکہ میں نے فوراں سے چھڑوا لیا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی میں نے فوراں سے چھڑوا لیا تھا اس لئے کسی کو پتہ نہیں چلا اور پھر میں نے بھی کسی کو کمپلین نہیں کی میں نے صرف اپنی آگے کمپنی میں کمپنی کی لیکن کسی نے ایکشن نہیں لیا تو یہ کمپنیز میں جب کمپنی آپ کرتی ہیں تو وہ کوئی ایکشن نہیں لیتے وہ اپنی سٹاف کا ساتھ نہیں دیتے نہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کی جواب پر آپ اس کو اگنور کرو اس سے کچھ نہیں ہوگا مطلب وہ لڑکیوں کو بسیز والے نمائش بنا کر کھڑا کرتے ہیں کہ ہر پسنجر گلز کی وجہ سے آئے میری تو کوشش بھی یہ ہے کہ ایسا ہونے ہی نہیں چاہیے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بس ہوسٹریس میں بس لڑکیاں جو آپ نہیں کرنی چاہیے جو آپ نی لڑکیاں کو کرنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ بہت غلط ہوتا ہے اس لیے یعنی کہ آپ جب اپنی فیملی کے لئے گھر سے نکلی ہوئی ہیں اور اب تو آپ کے پاس جوپ بھی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گی جوپ نہیں ہے لیکن اللہ پاک ہے کوئی نہ کوئی جوپ دلا دے گا لیکن میں یہ پس ہوسٹریس کی دوبارہ کبھی جوپ نہیں کروں گی کیونکہ میں نے وہاں پہ وہاں پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک نمائش کی طرح کھڑا کیا جاتا ہے آپ کو موڈلنگ کی طرح آپ کو ریم وک کروائی جاتی ہے جس طرح ہر پرسنجر کے پاس جائے جو چاہے وہ ان کو پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ کام بلکل بھی اچھا نہیں ہے تو پرسنجرس جو چاہے وہ کر سکتے ہیں ایسا تو انہیں کسی نے حق نہیں دیا ہوا لیکن اس کے لئے پروف چاہیے ہوتا ہے سب لوگ پروف مانگتے ہیں پروف کے بغیر کوئی بھی نہیں کرتا اور میرے پاس کیا پروف ہے میں ایک صدارن سی اور عام سی لڑکی ہوں نہ میرے پاس کوئی پروف ہے نہ میرے پاس ایسے کوئی چیز ہے کہ میں جا کے آگے کمپلین کروں اگر میں آگے کمپلین کروں گے تو بھی میرے لئے ہی مسئلہ کریٹ ہوں گے وہ مجھ سے کوششن کریں گے اور سوال جواب کریں گے میں ان کا کیسے آنسر دوں گے کیسے جواب دوں گے میں نہیں دے سکتی اس لئے میں آگے کمپلین بھی نہیں کر سکتی اچھا تو مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں ہماری آڈینس کو کہ کیا ہونا چاہیے اور ہماری حکومت کو کیا کہنا چاہتی ہیں میں حکومت کو یہی کہوں گی کہ بس ہیسٹرس میں لڑکیوں کو جواب نہ دی جائے لڑکیوں کو ایک ایسی جواب دی جائے جہاں پہ وہ اپنی عزت سیکیار کر سکے اپنی فیملی کے لئے جواب بھی کر سکے ان کو کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور اپنی عزت میں محفوظ رکھ سکے اور لڑکیوں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے لڑکیوں کے لئے بھی یہی کہوں گی کہ بس ہسٹرس میں لڑکیوں کو جواب نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کوئی عزت نہیں ہے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے کوئی آپ کو اچھی لگا سے نہیں دیکھتا ہے تو ناظرین آپ نے ہماری تنزلہ کی کہانی سنی ہے یقینا یہ بہت زیادہ ہی افسردہ کہانی ہے کہ ایک لڑکی کے لئے اسے نمائش بنا کر گاڑیوں میں بھیجا جاتا ہے بہت زیادہ ایسے بس ہسٹرس ہیں جنہیں نمائش بنایا جاتا ہے تاکہ پیسنڈرز زیادہ آئیں اور لوکل بسوں میں تو یہ کہا ہی جاتا ہے کہ یہاں پر گلز کو رکھا جاتا ہے بوئیس بھی تو ہو سکتے ہیں لڑکوں کو دیں لڑکیں فیروزگار بیٹھے میں لڑکیں ایسے کام کر رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے ان کی بھی حکومت سے اپیل ہے اور میری بھی یہی اپیل ہے کہ لڑکیوں کو ایسی جوپ دیں جس میں وہ سیکیور ہوں ان کی عزت سے کیوں رہو اور سب سے بڑی بات ہے کہ لڑکوں کو ایسے کام دیں جن سے وہ اچھا تو ناظرین آپ نے ہماری سٹوری دیکھی یقینا نفسردہ تھی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے خاص کر کے لڑکیاں جانبوچی ایسے کام نہ کریں بہت سی پریشان بھی ہیں لیکن پریشانی میں بھی ایسے کام نہ کریں اپنی عزتوں کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے باقی مجھے اور تنزیلہ کو اجازت دیں لیکن آپ کے کوئی بھی سٹوری ہے جس سے ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں ہم نے اپنا نمبر کمنٹ باکس میں پنک کیا ہوا ہے پھر ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ